اور یہ انتہاہی ایک ایمرجنسی سچویشن میں سٹیٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں ایکسپینڈڈ لی اس میں انوائٹ ہوا کئی لیڈرز کو اور جن کی ذکر دکار صاحب نے ٹھیک سے بتایا مدہ مقصد ہے آج کی میٹنگ کا کہ جس سچویشن میں ہمارے سینئر لیڈر گولام نبی آزاد صاحب نے جو موقع اور جو سچویشن ان نے چوز کی کہ پارٹی سے بنیادی میمبرشپ سے نکل جانے کا پہلے تو ہم اس کو بروقت نہیں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا وقت چوز کیا جب ہماری کانگرس ادرکشا جنہوں نے سب کچھ گولام نبی آزاد صاحب کو اپنے دورکال میں دیا ہے پورے خاندان نے دیا ہے ہم ضرور چاہتے تھے کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ بھی جاتی ہے تو آزاد صاحب چونکہ ایسے ایسے اہدوں ایسے ایسے پدھوں پر رہے ہیں کانگرس کی قانون بنانے والے وہ رہے ہیں تو ہم ضرور چاہتے تھے کہ وہ اس موقع کا ویٹ کریں کہ جب سونیا گاندی واپس شہر میں ہو پہلی ملاقات ان کی ہو اور اس کے بعد جو بھی ان کا فیصلہ رہے گا وہ ان کی اپنی مرضی تھی اور آج سارا ہندوستان جان گیا کہ جب پورے ہندوستان میں دو ہی کھومے ہیں ایک طرف بارت کو توڑنے والا سوچ آگے بڑھ رہا ہے جو مرکزی سرکار ہے ان کی جماعت ہے اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا سوچ جو کانگرس پارٹی لے کر چل رہی ہے بھارت کو جھوڑنے کا جس کی قیادت شریف راہل گاندی جی نے لیا ہے اور ان کے اس قدم کو پورا دیش سراحہ اور سارے انجیوز سارے سیول سوسائٹی دیش کی جو مانی جانی سیول سوسائٹی ہے وہ راہل گاندی جی کے اس مشن کو سرہتے ہوئے ساتھ چلنے کے لیے ان نے اہد کیا مگر ایسے وقت پر جب دو ہی کھومے ہیں بھارت توڑنے کا کام اور بھارت جوڑنے کا کام بھارت توڑنے والے ایک طرف ہے اور بھارت جوڑنے کا جنڈا راہل گاندی جی اور کانگرس پارٹی نے ہاتھ میں لیا ایسے موقع پر شاید تمام ہندوستان کے کانگرسمن اور عام آدمی یہ ضرور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کانگرس جوڑنے کے ساتھ قداور لیڈر گولام نے بھی آزاد جیسے لوگ ساتھ رہیں گے مگر بدقسمتی ہے جب اس وقت دیش کو جوڑنے کا ایک پورا احوان چل رہا ہے پورا ایک مومنٹ چل رہا ہے ایسے وقت پر انہوں نے اس دیش کو جوڑنے والی یا تو توڑنے والے ہیں یا تو جوڑنے کا سلسلہ کانگرس پارٹی نے لیا ہے اور جس کے ساتھ اور بہت سارے ریجنل فورسز آلڈی ان کے اس خیمے میں ہے تو یہاں جمہو کشمیر کی سرزمین پر آپ نے دیکھا پچھلے تین سالوں سے کئی سارے آف شوٹ بنائے گئے اور ان آف شوٹوں کا مہا آف شوٹ اب اگر بننے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کو آج کے دن پر جب ان کو کانگرس کو دینے کی باری آئی تھی ایسے میں وہ پھر وہ اسی کنسپٹ کے ساتھ جائیں گے جس سے ترست ہیں جمہو کشمیر کے لوگ جس کنسپٹ نے جس سوچ نے ہمارا سٹیٹ لیا جس نے ہمارا سٹیٹس لیا جس نے یہاں کے نوجوانوں کو بیروزگاری کے قدار پر پہنچا دیا جس نے یہاں پر عام انسان کو گلہ باندھ کے رکھا ہے کیا وہ اسی سوچ کے کہنے پر وہی ایک کنسپٹ لے کر پھر انہی جماعتوں کے ساتھ جائیں گے یہ آنے والا دن بتائے گا مگر ہم نے آج اہد کیا کہ یہ کورم جو آج ایک منمم کورم بارہ ایک لوگوں کا تھا کریم کانگرس کی تھی وہ سارے یونائٹیڈلی اہد کر دیا کہ ہم اس موقع پر کانگرس کی ویچاردارہ کانگرس کی ایڈیالجی اور کانگرس کی جو ہماری لیڈرشپ جو ہمارا سیکلر کریکٹر ہے ہم اس سیکلر کریکٹر پر ہی قائم رہیں گے اور جب تک زندہ ہے تب تک ہم اس کی آبیاری کریں گے جو اس سرزمین کی ضرورت ہے اور سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کے ملپ بیٹ پر ہم ان کی قیادت کے پیچھے پوری طرح مستدی کے ساتھ یہاں پر کھڑا رہیں گے آنے والے دنوں میں اور ہمارے پروگرام بنیں گے وہ وقتن پہ وقتن آپ کو ہم بتاتے رہیں گے سکتا ہے جو اس پر کھڑا رہے ہیں جو اس پر کھڑا رہے ہیں